اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین عب القاسم محمد وآلہ الطیبین طاہرین سیمال الامام المنتظر والخجة الثانی شر اللہم عجل لہو الفرج اما بعدو فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وقال مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبعی آلائے ربکما تکذبان برادر محترم نے جب میرے لیے سلوات پڑھوائی تو زیادہ زوردار تھی اور جو میں آل محمد کے لیے سلوات پڑھوائا رہا ہوں ایک ہی سلوات پڑھواتا ہوں میں مجلس کے خدبے کے فوراں بعد تو اس انداز سے ادا کریں کہ کم از کم حق سلوات تو سامنے آئے درود بھیجیں باہ واضح برد من تو رہاجی بگویم تو میرا حاجی بگو میں ان کی تعریف کروں وہ میری تعریف کر کے چلے گئے ورکنگ ڈے کی ان تقاریر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا گرچہ مجلس کے سٹارٹ کا ٹائم اناؤنس ہوا ہے مجلس فنش ہونے کا ٹائم اناؤنس نہیں ہوا لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا خیال ہے کہ جو بہت ہی لیمیٹڈ سا مجمع میں لیمیٹڈ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ تھرٹی تھاؤزن مائلز کا سفر تہہ کر کے میں آیا ہوں اپ اینڈ ڈاؤن ایک ہزار میل کے بدلے میں ایک مومن بھی شاید نہ ہو لیس دن تھرٹی اور میرے لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو لوگ آ گئے ہیں ان کو پنشمنٹ کیوں ملے ٹائم کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے ورکنگ ڈیس کے اندر کوشش کروں گا کہ فورٹی فائیف مینٹس اور اس کی وجہ سے میں اپنے نارمل اسٹائل سے ذرا ہٹ کے بات کروں گا میرا نارمل اسٹائل ایک تو سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں غلط انگلیش کے دو دو تین تین لفظ بھی میں استعمال کر دیتا ہوں لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں غلط انگلیش کو چھوڑتا ہوں صحیح اردو میں بات کرتا ہوں ماہِ مبارکِ شابان ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے اندر تین یہ جو کنزیکیٹف منس ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ رمضان یا شہرِ رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رجب میرے اہلِ بیعت اور میری آل کا مہینہ تو اس شابان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ ڈیکلیئر کیا اور پھر ایک جملہ بھی رشاد فرمائے کہ ماہِ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام کائنات پر شابان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انسانوں پر اور ماہِ مبارکِ رجب بس حدیث کو آپ کمپلیٹ کر لیے تو ماہِ مبارکِ شابان اسلامی کلینڈر کا اونلی مند ہے جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی تاریخ ہیں آلدھو ربی الثانی جو اسلامی کلینڈر کا فورت مند ہے اس میں بھی غم کی کوئی تاریخ نہیں مگر خوشی کی بھی صرف ایک تاریخ ماہِ مبارکِ شابان اس میں شہادت کی یا غم کی یا عذا کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی ساری تاریخیں ہیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آرگنائزر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے سارے جشن کس طرح سے رکھے جائے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پتہ نہیں کیوں شابان کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی اور اس علاقے کے کافی مومنین مجھے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں اس مہینے کو شادی کے حوالے سے بہت برا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور یہی میری آج کی اس پیچ کا ٹاپک ہے کیوں کہ اس جملے کو یہاں پہ میں انکمپلیٹ چھوڑتا ہوں ذہن میں رکھئے کہ شابان کے مہینے کو انڈیا کے کچھ علاقوں میں شادی کے لیے برا مہینہ سمجھا جاتا ہے پورے مہینے میں غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی تاریخ ہے جو اس کا پہلا ہاف ہے فس پفٹین ڈیز اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے میں تو صرف اس لیے کہ یہ پانچ دن کنٹینیو ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو کونسا ایسا ٹاپک سلک کیا جائے کہ یہ ساری خوشیاں اس میں آ جائے اس لیے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ تھرڈ آف شابان تھرڈ امام کی ولادت کی تاریخ ففٹین آف شابان آخری امام کی ولادت کی تاریخ یہ تو دو تو بہت اہم یہ ہمارے اعتبار سے سیلیبریشنز اس کے علاوہ فسٹ آف شابان جناب زینب کبرہ کی ولادت اور فورت آف شابان باب الحوائج حضرت عباس کی ولادت اور ففت آف شابان ہمارے اس مظلوم امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کی باقی ساری زندگی غم میں گدری یعنی ہمارے چونتے امام اور پھر آج کی رات شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی تاریخ ہے اور پھر اسی میں الیون تشابان شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے تو سرہ دیکھیں آقا حسین آقا زمانے کے امام شہزادی زینب آقا سجاد حضرت عباس حضرت علی اکبر جناب قاسم ایک کے بعد دوسرے اور یہ ساری ولادت کی اور خوشی کی تاریخیں ہیں یقیناً حضرت عباس کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی اور یقیناً پاکستان میں خصوصاً کراچی میں حضرت عباس کی ولادت سات وجب کو منائی جاتی لیکن اگر آپ خود کربلہ مولا کے اندر حضرت عباس کے روزے پہ کھڑے ہو تو وہاں تو فورت آف شہبان ولادت کا جشن ہے کیونکہ زیادہ صحیح یہی تاریخ ہے اب یہ تاریخوں کے مسئلے کو چھوڑیے یہ وہ پرسنلیٹیز ہیں کہ جن کا ذکر اس پانچ دن کی محافل میں یا اسپیچز میں مجھے کرنا اور کونسا ایسا ٹاپک ہو کہ ان سب کے حالات اس میں کومن فیکٹر بن کے آجائے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھو کہ یہ اہل بہت کے خاندان کی کیا خصوصیت کہ اس میں جو پیدا ہونے والا ہے یا تو وہ معصوم ہوتا ہے یا عصمت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا کہ انہیں بھی معصوم قرار دے دو جناب زینب کبرہ کے بارے کیا یہ لفظ کہ وہ معصومہ نہیں تھی دل قبول کرتا یا جناب عباس کے بارے میں کہنا کیا یہ دل قبول کرتا اب ہم مجبور ہیں کہ چودہ سے زیادہ معصوم ہیں نہیں صرف چودہ معصوم ہیں ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے ٹیکنی کا جی لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ خاتی ہیں یہ گناہگار ہیں ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی گناہ ہوا محفوظاً الخطہ اسی لیے کہا جاتا ہے تب یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں جن میں جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا نام بھی شامل کر لی یہ اہل بہت کے گھرانے کی کیا خصوصیت اللہ نے یہ خاص بلیسنگ اس خاندان کو کس طرح سے دی کہ پیدا ہونے والا یا حسین اور امام زمانہ کی طرح کا معصوم ہے اور یا پھر عصمت سے اتنا قریب ہے کہ جناب زینب قبرہ کے لیے تو لفظ آتا بھی ہے کہ عصمت سغرہ کی مالک یہ خصوصیت جو ان کو ملی آپ کہیں گے کہ جی ہاں وہ تو ایک چوزن فیملی تھا مگر کیا یہ کمپلیٹ ریپلائی تو یوں تو ہم بھی چوزن پیوپل اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں میں شیعانِ حیدرِ قرار کو چوز کیا اور انتخاب کیا خاندانِ اہلِ بیت کی زندگی یہ جو ہمیں بلیسنگ نظر آتی ہے کہ ہر ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ ہے یا سورج ایک سے ایک ایسی شخصیت کے کس کو کس پر پریفیر کیا جائی ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے اس کا فاؤنڈیشن اسٹون کیا ہے اس کے اعتبار سے اسلام ہمیں پریکٹیکل میسج کیا دیتا اور یاد رکھیا کہ ہمیں بہت سیریس ٹاپک پہ آ گیا خوشحالی کی ان راتوں کا مختصر بیان کرنے کے بعد اب بہت اہم پریکٹیکل میسج ہے کہ یقینا ہمارے گھر میں قاسم جیسا شہزادہ پیدا نہیں ہو سکتا ہمارا جوان علی اکبر جیسا نوجوان نہیں بن سکتا لیکن ان کے راستے پہ چلنے والا ان کو فالو کرنے والا ان کو رول موڈل سمجھ کے زندگی گزارنے والے ان کے غلام اور کنیزیں ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتے اور وہ کیسے اور وہ یہ ہے کہ فیملی لائف اور بیرچ کے انسٹیٹیشن کی امپورٹنس اسلام کے اندر ماہ مبارک شابان میں میں نے کہا شادیاں نہیں ہوتی جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے سامنے میسج جی آ رہا کہ اہل بیت کے گھرانے میں جو ایسی نعمتی اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ نے روز عزل سے لوحہ محفوظ پر لکھ دیا لیکن ظاہری اعتبار سے اس میں شادی کے رشتے کا بہت زیادہ داخل ہے میری فورت سپیچ جنابِ عباس کے حوالے سے ہوگی لیکن چونکہ یہ مجمع صاحبانِ ایمان کا ہے ساری زندگی آپ سنتے رہیں کہ جب مولا نے یہ کہا کہ مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے تو یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں حیدرِ کررار ہوں کائنات کا مولا ہوں میں جس گھر میں شادی کروں میرا تو بیٹا عباس ہی ہوگا نہیں کہ شادی کے یہ رشتے کی اہمیت کہ دونوں پارٹنا اگر باپ علی جیسا ہو اور ماں ام البنین جیسی ہو تو عباس دنیا کے سامنے آتا ورنہ میرے مولا کی تو بارہ اولادیں ہیں ٹوٹا یعنی لڑکے اور سولہ لڑکیاں ہر لڑکا یقینا صاحبِ فضیلہ تھے لیکن ہر ایک عباس نہیں ہے ہر لڑکی زینب نہیں جو ماں کا بھی رول خالی ماں کا نہیں باپ کا بھی باپ اور ماں کا جو یہ رول بنتا ہے اسی کو کہتے ہیں اسلام میں فیملی لائف کی امپورٹنس اور اس میں بھی خاص طور پر میریج کیوں والدین آپ کا سیلیکشن نہیں جیسے والدین اللہ کو دینا تھے وہ آپ کو دے دی اگر آپ کو اپنے والدین یا پیرنٹس پسند نہیں ہیں تو there is no way to change them کوئی ایسا طریقہ نہیں جو آج 21st سنچری کا طریقہ ہے کہ باپ کو باپ نہیں مانتے ماں کو ماں نہیں مانتے بہرحال یہ اسلام تو نہیں اچھا ہو باپ کہ بورا ہو باپ آپ کو اس باپ کو باپ ماننا ہے اور as a father accept کرنا اور خانی father day پہ اس کو یاد نہیں کرنا ساری زندگی اس کا حق ادا کرنا ماں اچھی ہو کہ چاہے بری ہو وہ ماں ماں ہے آپ کو اس کا وہ respect وہ احترام رکھنا ہے اس کے status کو تسلیم کرنا لیکن جو life partner ایک دوسرے کے ہوتے وہ ہمارا selection ہوتا ٹھیک ہے ہمارے یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو couples ہیں یا جھوڑے ہیں وہ آسمان پہ بنتے مگر اس کے وہ meaning ہی نہیں ہے 45 minute کی speech میں جس میں سے 15 minute already ختم ہو چکے تقدیر کے مسئلے کو سمجھانا نہیں چاہتا کہ جو اللہ نے لکھ دیا نہیں یہ selection ہمارا اور یہ selection ہمیں کرنا اور اس selection کے حوالے سے جو ایک بہت ہی short جملہ کہا جاتا ہے پہلے وہ میں بتا دوں اور پھر قرآن کی ان دو آیتوں کا ترجمہ تو کرو نا جو ان پانچ speeches کے common topic کے لیے تلاوت کی گئے کہ ایک جملہ کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہا ہوں یہ بھی سوچے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کر رہا ہوں اور جب کسی لڑکی کے شادی ہو تو یہ نہ ہو کہ بچوں کے اس لڑکی کے لیے شوہر ڈھونڈا جا رہا ہے نہیں اس کے بچوں کے لیے باپ ڈھونڈا جا رہا ہے اپنے باپ کا selection ہم نہیں کر سکے اور اپنے اپنی ماں کا selection ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ تو ہر مومن اور مومنوں کو اچھا باپ اور اچھی ماں تو ملتے ہیں خاص طور پر اس سینٹر میں آنے والے اور تمام سینٹرز میں آنے والے کیونکہ ماں اور باپ اگر خیانت کرتے تو وہ بچے محب اہل بیت نہیں ہوتے یہ سینٹرز میں اور امام باڑوں میں آنا دلیل ہی زباد کی کہ اس حوالے سے ماں باپ آپ کو بالکل ٹھیک ملے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے جیسے میں چاہتا ہوں تو وہ آپ کا selection نہیں تو اپنے بچوں کو پرفیکٹ باپ دیجئے اور اپنے بچوں کو پرفیکٹ ماں دیجئے وہ selection تو آپ کے ہاتھ میں ہے اور اسلام نے اسی لئے اس کو بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دیا ہمارے ساتھ میں امام امام موسیقی قادم علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث وہ مشہور حدیث یہ اتنی authentic ہے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسے چہل حدیث میں نہیں مرجے کی عام کتابوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اس کے فتووں کی کتاب کی اہمیت ہوتی جو ان کی بک ہے فتوے کی تحریر و وسیلہ اس میں یادیس نقل کیے نکاح کے مسائل کے شروع کہ روز قیامت یہ اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ انبیاء تک اس دن ڈر رہے ہوں گے اور گھبرا رہے ہوں گے ہمارے برادر محترم شاید ہماری رسپیکٹ ہمارے انٹروڈکشن میں یہ کہنا بھول گئے یا انہوں نے رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں ہی کہا کہ یہ وہ مولانا ہے جو قبر والے مولانا اور جہنم والے مولانا بھی کہلاتے ہیں اور خوشحالی کے انجشن میں موقع نہ تھا کہ میں عذاب کی کوئی بات کروں لیکن دیکھئے ایک موقع بن گیا فضیلت کی حدیث میں صحیح ایک جملہ کہ ساتھویں امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت جب ہر انسان ڈر رہا ہے گھبرا رہا ہے کانپ رہا ہے سورج سوا نیزے پر ہے خوف کی وجہ سے بدن سے اتنا پسینہ خارج ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے کان تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے تین آدمی ایسے جو عرش الہی کے نیچے بڑے آرام کے ساتھ کھڑے ہوں عرش الہی سیفیس پلیس ہے اور بہت ایک کمفرٹیبل جگہ ہے قیامت کے دن اب ایک ایک چیز کی کبھی میں تشریح کرتا ہوں تو میری سپیچ نائنٹی منٹس کی ہو جاتی ہیں جس کا آج موقع نہیں کہا تین آدمی ایسے ہوں اور ان تین آدمی ہوں میں جب پہلا آدمی ٹاپ آف دا لسک وہ یہی ہے کہ جو کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ کوشش کر رہا میچ میکن اچھا میچ بنے کہا کہ ایک ایک قدم جو یہ آدمی چلتا اس کو ستر سال کی نمازوں کا ثواب ملتا اسلام نے اس کو اتنی بڑی عبادت قرار دیا کیونکہ اگر صحیح میچ میکنگ ہو گئے تو اب جو اولاد پیدا ہوگی اور وہ نمازی بنے گی تو انس کی ساری نمازوں کا کریڈٹ اس آدمی کو بھی تو جائے گا اب یہ ٹاپک بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو میں اس کو شاٹ کرتا ہوں کہ اسلام نے کہا کہ یہ انسان کی لائف کا بہت اہم حصہ اور یہاں پر تمہیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں زندگی بار اپنے والدین سے کوئی کمپلین ہوئی اب مثلا یہ کمپلین بھی ہوتی ہے اور یہ جینئن کمپلین جس میں بیٹے کو یا بیٹی کو تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ والدین سے سوال کرے لیکن قیامت کے جنہ اللہ اس سے سوال کرے باہت بیٹے اور بیٹیاں کمپلین بیٹیاں کمپلین کرتی ہیں ہم ہجاب کرنا چاہتے ہیں ہماری ماں ہی راضی نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں شیر و شاعری کا آدمی نہیں ہوں لیکن چونکہ مجھ سے پہلے تعارف میں دو تین شیر پڑ دیئے گئے تو ایک شیر مجھے بھی یاد آگئے کہ جس ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو ہجاب سکھانا آج وہ زمانہ ہے کہ خود ماں سب سے پہلے رکاوٹ ڈالتی ہے کمپلین ہوتی ہے چونکہ کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی فارسی کا ایک ایسا محاورہ ہے جو اردو میں بھی ایک کومن اگر کعبہ ہی سے کفر سامنے آنے لگے تو پھر اسلام کہاں سے ملے کتنے ہی بیٹے ایسے ہیں جن کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم داری رکھنا چاہتے ہیں تو پہلا پرابلم ہمارا باپ کیریئٹ کرتا تب کیونکہ میرا ٹاپک اس وقت حقوق والدین نہیں ہیں لیکن کہنا یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی یہ کمپلین تو ایک طرح صحیح کمپلین لیکن پھر بھی ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ والدین سے جا کے کسچننگ کریں یا ان کو کرٹیسائز کر لیکن اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ کمپلین آپ سے نہ کرے آپ کی بیٹی یہ کمپلین آپ سے نہ کرے اور یہ اسی وقت پوسیبل ہو کہ جب شوہر جتنا دیندار ہے بیوی بھی اتنی اچھی اور بیوی جتنی اچھی ہے شوہر بھی اتنا ہی دیندار اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے پہلی آیت قرآن کریم نے جہاں اللہ کی ایک نعمت بتائی تو دو چیزوں کو بلکل برابر سے بتایا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا پھر اس کے لیے نصب یعنی خون کا بلڈ ریلیشن بنایا پوری ویسٹرن کنٹریز کا سسٹم ایک جیسا اس میں مجھے یقین سا کہ جب انگلین اور آسٹیلیا میں ہے تو یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے یہاں پرائیمری کلاس کے بچوں کو اپنا فیملی ٹری بنانا ایک اسائیمنٹ دیا جاتا ہے تو یہ جو ایک فیملی ٹری بنتا ہے یہ زیادہ تر خونی رشتے سے بنتا خدا نے کہا یہ ہماری ایک بلیسنگ ہے ہمارا ایک احسان ہے کہ ہم نے تمہیں وہ رشتہ دار عطا کیے باپ ہے بھائی ہے چچا ہے مامو ہے تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ یہ لسٹ گنا کری میں دس منٹ آپ کے لے سکتا ہوں لیکن میں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا چلیں یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے خونی رشتے بنائے اب تک کہ میری گفتگو بھی یہ کہ ہمارا چوائس نہیں تھا لیکن نصبم والصحرہ بلکل برابر صحیح آیت آئی جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی آیت کا ترجمہ کیا اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے شادی کے رشتے قرار دی بلکل برابر نصبم والصحرہ دونوں رشتے اللہ نے تمہارے لیے بنایا اللہ کے لیے پوسیبل تھا کہ اس طرح سے انسان کو کریئٹ کرتا کہ ایک ہی انسان ہوتا میل پی میل اس میں ہوتے ہی نہیں اور اس سے بھی نسل آگے بڑھ سکتی کچھ ہیں ایسے جاندار کہ جن میں اس نہیں اللہ کہہ رہا ہمارا احسان صحرہم نے تمہارے لیے شادی کے رشتے بھی بنایا یہ ہماری ایک نعمت یہ ہماری ایک قدرت اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ اس آیت کے دو میننگ قرآن کی بہت کم آیتیں ہیں جس کا اونلی ون میننگ ہوتے ہیں ایک سے زیادہ امام نے کہا سیونٹی سیونٹی انٹرپیٹیشن ہو سکتے ہیں ایک تو یہ سارے عام انسانوں کے لیے بھی بات ہو سکتی کہ ہمارے خون کے رشتے بھی اللہ نے بنائے ہمارے لیے لائف پارٹنر بھی اللہ نے کیریئٹ کی اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنیں کہا نہیں میل کے ساتھ فی میل فی میل کے ساتھ میل بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ کہہ دوں انٹرسٹنگ تو نہیں ہے ذرا سننایا اردو میں ایک یا انڈیا اور پاکستان میں ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پہلے انڈا کے پہلے مرغی پہلے مرغی پیدا ہوئی ہے یا پہلے انڈا بنا ہے تو خیر وط کا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلا یہاں پہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ اہم رشتہ ہمارے نزدیک خون کا ہی رشتہ ہے پیرنٹس کی حقوق بہت زیادہ لیکن یاد رکھئے گا کہ پہلا ریلیشن جو اللہ نے کیریئٹ کیا وہ خون کا رشتہ نہیں ہے وہ شادی کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلا باپ بنایا ہے پھر اس کی اولاد سامنے آئی یا پہلے ماں بنائی ہو جیسے مریم کو ماں بنائی اور اس سے اولاد ہوئی نہیں پہلا جو اللہ نے رشتہ کیریئٹ کیا ہے آدم اکیلے تھے ان کا پہلا رشتہ باپ نہیں تھا پہلا رشتہ ماں نہیں تھی پہلا رشتہ بھائی نہیں تھا پہلا رشتہ اولاد نہیں تھی پہلا رشتہ جو اللہ نے بنائی وہ بیوی تھی پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ بیوی کا رشتہ ہے باقی سارے رشتے باپ اور ماں بھائی اور اولاد وہ بیوی کے رشتے کی وجہ سے سامنے آئے یہ موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن خدا نے کہا کہ دیکھو نصب خون کا رشتہ تمہیں یاد رہتا یہ بھی بہت اہم رشتہ تو ایک تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہوا اللہ ذی خالقہ من المائے بشر اور پھر روایتوں میں کہ یہ حدیث کا ایک انٹرپیٹیشن ہے کہ خاص انسان اس دنیا میں ایسا جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ آسمان پہ تیہ ہوا اس کے خون کا رشتہ بھی اللہ نے بنایا اپنے گھر کعبے میں اس کی ولادت کرواکے اور اس کی شادی کا رشتہ بھی اللہ نے بنایا کہ رسول خدا کو آرڈر دیا کہ ہر رشتہ جو ہے والدین کرتے ہیں لیکن علی کا رشتہ میں کروں گا چونانچہ علی کائنات کی وہ پہلی شخصیت ہے جن کا نکاح دنیا میں بعد میں پڑا گیا پہلے آسمان پر پروردگار خود یہ نکاح پڑھ رہا ہے اور علی کی شادی کے سارے انتظامات اللہ نے خود کیے سیلیکشن آف فائف اللہ کی جانب سے رسول کو آرڈر مل رہا رسول کے پاس رشتے بہت آئے تھے ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ شہزادی ہے کونین فاطمہ بیٹھی بیٹھی ایج گزر رہی ہو کوئی رشتہ نہیں آ رہا بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے تھے بڑے مشہور مشہور لوگوں کے رشتے آئے تھے کس کی تمنا نہ تھی یہ دو ایسی تمنا تاریخ میں گزری ہیں ایک عالم کی تمنا اور ایک اس سے پہلے فاطمہ سے شادی کی تمنا ہر ایک نے کی لیکن پیغمبر کا جواب دونوں میں یہ تھا اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے عالم بھی میرا نہیں ہے اللہ کا عالم ہے جسے اللہ چاہے گا اسی کو میں دوں گا اور زہرہ کے لیے بھی کہا کہ بیٹی بے شک میری ہے مگر اس کے رشتے کا اقتیار مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے جو نام آئے گا شادی اسی سے کی جائے چنانچہ علی کے لیے سارے انتظامات اللہ کر رہا بیوی کا انتخاب اللہ نے کیا نکاح خود اللہ نے پڑھا مہر کا انتظام اللہ نے کیا چونکہ علی اور فاطمہ کی شادی کا الگ سے بھی ایک جشن ہوتا ہے ذلعج میں یہ ساری تفصیل علماء وہاں بتاتے ہیں میں تو صرف اس شادی کے نتیجے میں جو اولادے پیدا ہوئے ہیں جن کا جشن چل رہا ہے پورے ہفتے اس لیے یہ دو جملے کہہ رہا ہوں مہر پانچ سو درم جو فاطمہ کا مہر ہے وہ ظاہری مہر ہے تاریخ میں پڑھئے کہ خود آسمان پر جب نکاح ہوا تو اللہ نے کیا مہر رکھا تھا وہاں پانچ سو درم مہر نہیں رکھے گئے تھے اس مہر کے اندر یہ ساری دنیا تھی اس کے سارے دریاتیں خموز بھی مہر میں تھا جو بعض صاحبہ نے ایمان بھی نہیں دیتے اور سب سے بلکر یہ کہ جنت بھی فاطمہ کے مہر میں رکھی گئی تھی اور جہنم بھی مہر میں رکھی گئی تھی جہنم کی صلی اللہ کہا کہ جنت فاطمہ کے دوستوں کے لئے اور جہنم فاطمہ کے دشمنوں کے لئے یہ سارا مہر فاطمہ بھی اللہ نے انتظام کیا مہر کا انتظام لڑکا کرتا ہے نا یہ سارا مہر اللہ نے انتظام کیا ہے ولیمہ ولیمہ لڑکے کی جانب سے ہوتا ہے لڑکی والوں کی جانب سے نہیں ہوتا بظاہر دنیا انتظام علی کا ولیمہ کا انتظام بظاہر علی نے کیا بھئی رسول خدا نے شادی کے موقع پر ہی کہا کیا ہے علی دولن رخصت ہو رہی ہے رخصتی نکاح کے ساتھ تو نہیں ہوئی کچھ دنوں کے بعد ہوئے اب اگلے دن ولیمہ کرنا ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ پانچ موقعوں پر ولیمہ کرے جن میں پہلا شادی دوسرا حج ولیمہ کا انتظام کرو مولا کے بعض دنیاوی اعتبار سے جو رسورسز تھے ورنہ جو ابو زر کا آقا اس کے لیے زر کبھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ظاہری اعتبار سے جو علی کے گھر میں فاخر صرف چاریس آدمیوں کے کھانے کا انتظام کر سکے علی اور سوچا کہ شہر مدینہ کی پاپولیشن ہے فورت ہاؤز ہے کسے بلاؤں کسے نہ بلاؤں ابھی تو ہر آدمی جو ہے وہ علی کا عدوز بنا ہوا رسول کے سامنے دن لوگ کمپلین کریں جسے نہیں بلاؤں گا کمپلین کریں گے جہاں پہ مہمان لیمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو اسپانسر ہوتا ہے اس کا فیمری یا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوتا ہے پرابلم کون سے چالیس علی نے آخر ایک طریقہ سوچا کہ شہر کے باہر ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہوگا اچھا اب شہر کوئی آج کا شکاگو کوئی تھوڑی ہے مدینہ کتنا بڑا تھا آپ میں سے جو لوگ مدینہ کے زیارت کر چکے ہیں جو اس وقت کی مسجد ہے نا یہ ٹوٹل ہول مدینہ اس کے اندر اس کے باہر آپ جاتے ہیں تو مدینہ کے باہر چلے گا جہاں پہ آپ جوتیاں اتار کے مسجد مینٹر ہوتے ہیں جہاں جوتیاں اتار رہے ہیں نا یہ آؤٹسائیڈ مدینہ چنانچہ اتنا سا مدینہ تھا اس زمانے جو لوگ نہیں گئے اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ زیارت چہردہ معصومین خصوصا مدینہ اور کربلا کے زیارتوں سے جلد جلد مشرف کرے تو اب اتنا سا تو مدینہ تھا علی باہر گئے اور باہر جا کے اعلان کیا مدینہ والوں میرا ولیمہ ہے شرکت کے لئے آجائے اب یہ آواز تھی علی کہا کتنے لوگ سنیں گے دس پندرہ بیس پچیس وہ آ جائیں گے باقی نہیں آئیں گے ہم کہیں گے ہم نے تو اعلان کر دیا تم نے نہیں سنو مگر علی کا ولیمہ ہو اور صرف پندرہ آدمی آ جائے یہ سب برداشت کر سکتے ہیں اللہ برداشت نہیں کر سکتا چنانچہ ہوا کو حکم دیا علی کی آواز کو اس طرح پھیلایا کہ مدینہ کے ہر مرد نے ہر عورت نے ہر بچے نے اپنے گھر کے اندر اس آواز کو سنا علی اعلان کر کے واپس اپنے حجرے کے دروازے پہ پہنچے چار ہزار کا مجمع کھڑا ہوئے پورا مدینہ آ گیا ہمارے یہ پندرہ بلائے گئے بیس بلائے گئے ڈبل ہو جاتی ہے پھر اب یہ گھر والے کے ٹرک ہوتی ہے پانی ڈال ڈال کے کس طرح سے سالن کو یا نیاز کو اس طرح بڑھائے یہ بیس آدمیوں کا کھانا تیس آدمی کھالے آرام سے یہ ٹرک ہوتی ہے لیکن وہ بھی کتنی چلے گی بیس سے آپ چالیس کو کھلائیں گے چالیس سے آپ ساٹھ کو کھلائیں گے ایسا تو نہیں ہے نا کہ بیس کا کھانا آپ دو ہزار کو کھلا دیں اب علی آئے تو چار ہزار کا مجمع دروازے پہ کھڑا ہے کھانا خالی چالیس کا اب مولا کے لیے تو یہ حفاظ صحیح نہیں ہم اپنی اور آپ کی بات کرے کہ ہم اور آپ ہوتے ہم تو گھبرا جاتے ہیں پیشانی پہ پسینہ آجاتے ہیں ہم تو مشکل میں پڑھ جاتے ہیں علی کے لیے تو لفظی غلط ہیں جو خود مشکل کشاہ ہو وہ کیسے کسی مشکل میں پڑھے گا لیکن ایک بات میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ یا میرے المومنین کوئی خبرات اور پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے جو آباس زبان سے عذا کیے سے جملے وہ چالیس میں سنے ہوں گے آپ کی ذمہ داری فقط انہی کے لیے جن کو آپ نے بلایا اور جن کو آپ نے نہیں بلایا اللہ نے بلایا ہے ان کی ذمہ داری اللہ پر ہے یہی وجہ ہے کہ چالیس کا کھانا چار ہزار نے کھایا پیٹ بھر کے کھایا آرام سے کھایا دو دو مرتبہ کھایا سب کا پیٹ بھر گیا پھر بھی چالیس کا کھانا اپنی جگہ موجود تو اب اس نے بھی بتا دی کہ علی کے ولی میں کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے علی نے تو خالی چالیس کے لیے کھانا تیار کیا تو اب دیکھیں علی کی شادی کہ نکاح دولان کا انتخاب اللہ کرے نکاح خود اللہ پڑے گواہ اللہ جمع کرے جبرائیل و اسرافیل و میکائل گواہ بنے تھے بہر کا انتظام اللہ کرے ولی میں کا احتمام اللہ کرے ارے یہ علی کی طرف سے سارے انتظامات اللہ کر رہا فاطمہ کی جانب سے انتظامات نہیں کر رہا کیونکہ دستور دنیا یہ فاطمہ کا باپ رسول خدا موجود ہے باپ اپنی بیٹی کا انتظام کرے علی کا باپ ابو طالب دنیا سے جا چکا ہے ابو طالب کے ہر عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے چکا ہے تو ایک مرتبہ کا ابو طالب تم نے ساری زندگی میرے دین اور میرے محمد کو بچایا اب تمہارا بیٹا علی ہوگا تمہاری جگہ سارے انتظامات میں خود کروں گا تو علی کا باپ ابو طالب نہیں ہے تو اللہ ابو طالب کی نیابت کر رہا ہے سارے انتظامات اللہ نے کیے تو دیکھیں یہ کائنات کا وہ عظیم نکاح بنا جو دو مرتبہ پڑھا گیا ایک عرش الہی پہ پڑھا گیا ایک مسجد النبوی کے جنت کے ٹکڑے میں پڑھا گیا یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ مسجد میں ایک فضیلت کی اتنی بڑی جگہ کہ دیورنگ ہے جو وہاں پہ کیوں لگتی ہے کہ کس کو نماز کا چانس ملے صرف دو رکھت نماز کیوں اور اب اتنا کراؤڈ ہے کہ کیوں بھی نہیں ہوتی ہے تھوڑے دیر کے بعد اس کو پارٹیشن سے بند کر دیتے ہیں جو آگئے صرف وہی نماز پڑھیں اس کو کہتے ہیں جنت کا باپ پیرادائز آف جنہ اور جنت کا ٹکڑا تو ایک نکاح وہاں ہوا ایک نکاح یہاں ہوا وہاں نکاح پڑھانے والا اللہ یہاں نکاح پڑھانے والا حبیبِ خدا رسولِ خدا وہاں پہ ایک گواہ جبرائیل و میکائل بن رہے یہاں پہ گواہ سلمان و ابو ذر جیسے صحابی بن رہے یہ دو نکاح ہوئے دو دفعہ ہوئے اسے اعتبار سے کائنات کا یہ وہ اہم ترین نکاح بنا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاعِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَحَرًا ہم نے انسان کو خلق کیا کریئٹ کیا اس کا خون کا رشتہ بنایا اس کا شادی کا رشتہ بنایا ایک سارے انسانوں کے لیے ان جرنل میسیج ہے جس کا ان شارٹ سمری یہ کہ مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا اور خاص یہ آیت مولا کے لیے آئی ہے جو اس کے اصلی مانے کہ ہم علی کے لیے خون کے رشتے بھی اللہ نے بنایا ہے علی کے لیے شادی کا بھی پورا انتظام اللہ نے کیا جب ایسی شادی ہوتی اب یہ لفظیں ایسی کو یاد رکھئے اب یہاں تک تو میں پہنچ گیا کہ ماہ شابان کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کو ایوائیڈ کرنے کی لیکن جب ایسی شادی ہوتی ہے جیسی علی اور فاطمہ کیوں جس کو شارٹ میں کہہ دوں کہ جب اسپاؤز کا سیلیکشن کیا گیا تو یہ دیکھ کے کیا گیا کہ شوہر کا مزاج بیوی سے ملتا ہو بیوی کا مزاج شوہر سے ملتا ہو میرے ایک روحانی استاد ہوتے تھے مرہوم مولانا اظہر حسن زید ان کا ایک جملہ تھا بہت ہی پاپولر خالی وحی پڑھا کرتے تھے اب تو خیر یہ جملہ اتنی دفعہ آپ نے سن لیا مگر ایک منٹ کا جملہ ہے تو دو رات جب ایسی شادی ہوتی جس میں سیلیکشن آف اسپاؤز اس طرح سے کیا جاتا پیرنٹس اور پیرنٹس جیسے ابو طالب کی جگہ تو اللہ آیا نا جب سیلیکشن کیا تو یہ خیال کیا کہ بہترین میچ ہونا چاہیے جب ایسی شادی ہوتی تو زندگی بہتر گزرتی ہے کیونکہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی سے دنیاوی اعتبار سے انفیریر رہو لڑکی کے دماغ میں اگر ایروگنس آگئے لڑکی کے دماغ میں اگر یہ پراؤڈنس آگئے لڑکی کے دماغ میں اگر یہ خیال آگیا کہ میں بلند ہوں میرا شوہر پست ہے شادی شدہ زندگی نہیں چلے اب بہت پیسے والی ہے لڑکا بلکل غریب بہت اچھے خاندان کے لڑکا کسی بہت ہی اب یہ ویسٹ کے کلچر میں تو جملے اچھے نہیں ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں کہ بنیا ہے یا سبزی فروش ہے یا رکشن رائیور ہے مسئلہ بھئی آپ نے سے کتنے لوگ کراچی کے اندر ٹیکسی چلانے کو تیار ہوں کتنے لوگ یہاں بڑے فخر سے چلا رہے ہیں یہ اگرچہ اسلام کے زیادہ قریب ہے لیکن میں ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ لوگی کی ذہن میں خیال آ گیا کہ اسے زندگی گزارہ ہو بلکہ اور تو اور میں تو تقریباً پہتیس سال سے ویسٹ میں آ رہا ہوں نا جو آپ میں سے آدھے مجمع کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی اتنی سی خالی بات کہ لڑکی کی وجہ سے لڑکے کو یہاں کا رائٹ گرین کارڈ اور پاسپورٹ ملا یہ ساری زندگی جو ٹونٹنگ اور تانہ اس لڑکے کے ساتھ چلتا کتنے گھر ہمیں ٹوٹتے دیکھیں کتنے خاندان ہمیں سپوائل ہوتے دیکھیں یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر یہ لڑکی کو یہ خیال آ جائے کہ میرا اسٹیٹس لڑکے سے ہائی تو بہت سارے پرابلم کریئٹ ہوتے ہیں بہتی شریف بہتی نیک بہتی دیندار بچیاں بھی ہوتی ہیں لیکن میں جرنل بات کر رہا ہوں تو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے گھروں کا حصول لیکن بہرحال اہلِ بیت رول موڈل ہے تو اللہ نے اس کو وہاں بھی رکھا کہ اگر بیٹی ایسی ہو کہ کبھی فخر کے عالم میں فاطمہ کہہ دیں ارے مجھ سے کیا بات کرتے ہو میں تو حبیبِ خدا رسولِ خدا کے گھر میں پیدا ہوئی تو بیٹا ایسا ہو جو کہہ کہ مجھ سے نہ کہنا میں تو وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی تو بیٹی اگر حبیبِ خدا سردارِ کائنات کے گھر میں پیدا ہو تو بیٹا وہ جو خالقِ کائنات کے گھر میں جس نے آنکھ کھولی ہو تو اب یہ جب ایسی شادی ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا نتیجہ کا لفظ تو صحیح نہیں ہے اس کے جو ریزلٹ ہے وہ قرآنِ کریم کے سورہ الرحمن کی اس آیت میں ہے جس کو آج میں نے آخر میں تلاوت کیا مراج البحرینِ یلتقیان دیکھو دو دریاں ہیں نور کے عصمت کے اور طہارت کے جو ہم نے جاری کی ہیں یلتقیان پھر انہیں ملا دیا ابھی تک کی گفتگو یہی تھی کہ نور کے یہ دریا طہارت کے یہ دریا عصمت کے یہ دریا کیسے ملے قرآن نے کہا جب یہ ملیں گے تو یخرج من حمل لعو والمرجان جب اس انداز کا میچ ہوگا تو تمہارے سامنے کبھی حسنِ مشتبہ کی شکل میں موتی آئے گا کبھی حسین کی شکل میں مرجان آئے گا جب بہترین میچ ہوگا تو حسن اور حسین جیسی اولاد سامنے آئے گی مزید اس کی تشریف تو میں بعد میں کروں گا جو میری تھرڈ سپیچ آقا حسین کی ولادت کے لیے لیکن اتنی سی بات کہ قرآن نے پہلے حسن کا ذکر کیا اچھ اب حسن و حسین تو خیر ہائی معصوب آئیت اتھیر والی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالی یہ نہیں ان کے گھر میں جو پیدا ہو رہا حسن کے حوالے سے ذہن میں نام قاسم کا آتا دیکھیں قاسم اسی شادی کا نتیجہ ہے نا علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو حسن پیدا ہوئی اور حسن اس دنیا میں آئے تو قاسم پیدا ہوئی آج کی یہ تاریخ کربلا کے اس شہید کے حوالے سے ہے جو ہمارے ہاتھ دھولہ کا لقب بھی پاتا قاسم ابن حسن یہاں پہ ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ بہت سے گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام رکھا اپنے باپ کے نام پر بچے کا نام دادا کے نام پر رکھا تاکہ باپ کی یاد رہ بیٹی کا نام رکھا اپنی ماں کے نام اور کہیں کہیں یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی کا پہلا بیٹا مر گیا تھا تو بعد میں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ جب بیٹا یاد آتا ہے پہلا بیٹا مرا ہو جو مر چکا تو دوسرے بیٹے کا نام اس پر رکھا جاتا امام حسن کے یہاں قاسم نام کے دو بیٹے اور یہ والے قاسم جن کی ولادت کا جشنم منا رہے ہیں ان کی ولادت سے آر سال پہلے آقا حسن کا دوسرا بیٹا قاسم شہید ہو چکا تھا بھئی آقا حسن کے یہاں سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام بھی حسن تھا مولا نے اپنے پوتے کا نام اپنے نام پر رکھا مولا آپ کے دو بیٹے کا نام بھی حسن کہا وہ نام میں نے رکھا ہی نہیں تھا اپنے بیٹے کا نام تو میں نے رکھا ہی نہیں تھا حسن کا نام تو حسن علی نے نہیں رکھا فاطمہ نے نہیں رکھا وہ تو رسول خدا نے رکھا اور یہ کہہ کر رکھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی کے اس بیٹے کا نام حسن رکھوں ابو طالب نہیں ہے نا تو سارے کام جو دادا کرتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے انجام پا رہے ہیں کہا وہ نام تو میں نے رکھا ہی نہیں ہے اب جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اردو کا ایک محابرہ ہے کہ اصل سے سوت پیارا ہوتا ہے گجراتی میں بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ بیاد جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت علی زندہ تھا علی نے کہا کہ اس کا نام تو میں رکھوں گا یہ حسن چنانچہ دو حسن باپ بھی حسن بیٹا بھی حسن تو دوسرے حسن کا نام ہو گیا حسن مسنہ حسن جونئر اور یہ حسن مسنہ تاریخ میں بہت اہم شخصیت جب آقا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کبرہ کی شادی کرنا چاہی تو وہی پرابلم ہوا جو خوش شہزادی فاطمہ زہرہ کی شادی میں تھا کہ میش کہاں ملے فاطمہ کبرہ ہر اعتبار سے اپنی دادی کی تصویر و شکل یہی کہاں حسین کہ میری ایسی فضیرت والی بیٹی ہے اے میرے بھتیجے حسن مسنہ کے اس وقت دنیا میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر میچ کوئی نہیں ہے اس کے بعد آقا حسن کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا قاسم اور یہ بھی اپنے دادا علی کی زندگی میں کم از کم اتنا بڑا ہو گیا کہ تلوار چلا سکتا تھا جنگ نہروان کے شہیدوں میں امام حسن کا بیٹا بھی ہے جو قاسم مولا علی کا پوتا آج کل لوگ کربلا بہت جا رہے ہیں تو کربلا میں جاں مسیب تفلان مسلم کے روزے اس سے تقریباً ایک مل دور رائٹ سائیڈ کی ہو پر جناب قاسم ابن امام حسن کا روزہ وہ جو کہ علاقہ جو ہے بڑا سنسیٹی بہت دشمنان اہلی بہت بہت زیادہ مسیب جانا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے تو آج کل ریکمنڈ نہیں کیا جاتا لیکن ہمیشہ تو یہ حالات نہیں رہیں گے بڑا اچھے حالات بھی ہونے والے انشاءاللہ آج بھی کراچی میں ایک شہادت ہوئی کل بھی کراچی میں ایک ڈاکٹر محمد علی وہ شہید کیے گئے تین دن پہلے جب میں ہسٹلیہ سے نکل رہا تھا میرے شاگر اور میرے بہت ہی عزیز دوز مولانا غلام محمد امینی صاحب مسجد نور احمان کے پیچھ نماز شہید کیے گئے تو یہ ایک سلسلے تو خالی میں کراچی کی ابھی بات کر رہا ہوں پورا پاکستان اس وقت ایک مختل بنا ہوا اس سال میں ہر سار اپریل میں زیارتوں کو جاتا ہوں جب ہم لوگ گئے تھے پاکستانی قابلے کے کسی مومن مرج وقت حضرت آیت اللہ سیستانی سے پوچھا تھا کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا پہلے بات تو انہوں نے کہی جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ فجر کے نماز کے بعد خصوصی دعا کرتا ہوں پھر کہا کہ دو ہزار تیرہ سے حالات میں تبدیلی آئی کیونکہ پورا بیان کرنے کی مجھے آغاہ محترم کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو خالی ایک جملہ یہ جو ایک دو باتیں میں نے ایسی کہتی ہیں جو ابھی کچھ علاقے سنسیٹیو بھی آپ نہیں جا سکتے اور ابھی جتنی میری سپیچز ہو رہی ہیں اس کے اندر جن شخصیتوں کا بیان ہے ان کے روزے یا عراق میں ہیں یا مدینے میں چوتھے امام کا روزہ جس کے قریب بھی آپ کو نہیں جانے دیتے ہیں بقی اور اب تو دیکھتے ہی دیکھتے سیریا زینب خبرہ تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آلات ہمیشہ نہیں رہیں گے بڑی شان کے ساتھ آپ جائیں گے تو یاد رکھئے گے کہ امام حسن کا پہلا بیٹا قاسب میرے مولا نے جنگ جمل جنگ سپین جنگ نہروان میں حصہ لی جنگ نہروان میں اپنے دادا کے لشکر میں شامل تھا اور جنگ کرتا ہوا شہید ہوا تو اس کو یہاں مسیم میں دفن کیا گیا تو طفلان مسلم کے بلکل پیچھے ان قاسم کا روزہ ہے جو امام زادے اور پھر جب بعد میں حسن مشتبہ کے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو حسن مشتبہ کی تمنہ اور مراد دیکھیں حضرت عباس کا نام ہے لقب ہے باب المراد اس کے دو ریزن ہیں دو دن کے بعد سپیچ ہونے والی ہے تو ریزن تو اس میں آئیں گے مگر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ مراد علی تھے مراد یعنی تمنہ عباس تمنہ علی تھے یہ والا جو بیٹا پیدا ہوا حسن مشتبہ کے یہاں جو گیارہ مہینے کا یا بارہ مہینے کا تھا جب اس کا بابا زہر سے شہید کیا گئے یہ تمنہ حسن تھا اور تمنہ حسن کن معنوں میں تھا کہ باپ کے ساتھ جو جہاد میں نے کیا نہروان اور ایک بیٹا قربان کی کربلا کے جہاد میں میں اپنے حسین کے ساتھ نہیں ہوں گا فیزیکل مگر میرا بیٹا وہاں بھی قربان ہونا چاہیے اپنی یہ تمنہ اس تعویز میں بھی لکھی جو تعویز لکھنے کے بعد یہ کہہ کر ام فروہ کے حوالے کیا کہ جب میرا قاسم اتنا بڑا ہو جائے کہ یہ تعویز اس کے بازو پہ آ سکے تو یہ اس کو اس طرح اس کے بازو پہ پھنانا کہ وہ کبھی اپنے بازو سے اس کو نہ اتارے اور جب کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وقت کی تعویز کھول کے دیکھنا اور ایک کو معلوم ہے کہ تعویز میں کیا تھا حسن کی تمنہ تھی کہ بیٹا قاسم میں کربلا میں نہیں ہوں گا تجھے بیری جگہ میری نیابت کرتے ہوں میرے بھائی حسین کا ساتھ دینا جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو حسن کو اپنا وہ بیٹا بھی یاد ہے جو بابا علی کے ساتھ جہاد کرتا وہ مارا گیا اس کا نام قاسم تھا تو میرا یہ بیٹا جو میرے حسین کے ساتھ جہاد کرتا وہ مارا جائے گا اس کا نام بھی قاسم اسی حوالے سے رکھا گیا ام فروا کو اللہ نے ایک ہی اولاد دی اور وہ صرف بارہ یا تیرہ مہینے کی تھی جب ام فروا نے اپنی آنکھ سے اپنے شعور کو دنیا سے رخصت ہوتے دے لیکن بار بار آخری وقت میں بھی حسن کی انگلیوں کا اشارہ ہوتا تھا فروا قاسم کا خیال کرنا تعویز اس سے جدہ نہ ہونے دینا مگر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حسن دنیا سے جا رہے ہیں اور فروا اپنی گوب میں قاسم کو لے کے آئی جب قاسم پیدا ہوئے شابان کے مہینے کی یہی تاریخ سکسٹی یا سیون اس وقت شہر مدینہ کے اندر فورٹی ایٹھ ہجری یا فورٹی نائن ہجری یہ بھی ایک اختلاف اہلِ بیت کے گھرانے میں اتنا بڑا سیلیبریشن بنایا گیا اور اللہ کا وہ وعدہ کہ یہ خاندان عصمت اور طہارت ہے اس پہ جب شادی ہوتی ہے یخرج منہما لولو والمرجان موتی اور مرجان اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں آج حسن کا ایسا وارث ہمارے سامنے آئے اور یقیناً حسنِ مجتوان ہے تو یہ اسلام پہ قربان کر دی مگر یاد رکھئے فاطمہ نے حسن کی ولادت پہ جتنی خوشی منا دی دنیا میں نہیں تھی مگر یہ اہلِ بیتِ اتارے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی دنیا میں رہتے ہیں اگلا جملہ آپ ایامِ ازامِ ذاکرین سے سنتے ہیں اور فاطمہ نے جتنا غم قاسم کی شہادت پہ کیا وہ خود یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں خدا بندہ تجھے آج اہلِ بیتِ اتار کے گھرانے کی اس خوشی کا واسطہ آج میرا مولا خوش ہے اسے ویسا پوتا ملا جیسا علی چاہتے ہیں آج میری شہزادی خوش ہے واقعاً حسن کو ایسی اولاد ملی جیسے فاطمہ چاہتے ہیں آج حسنِ مشتبہ خوش ہے یہ دعا کا جملہ آگے کی تقاریر بنیاد بنے گا آج حسنِ مشتبہ خوش آئے کہ کربلا کے میدان میں میرا ریپریزنٹیشن ہو جائے گا میرا قاسم دنیا میں آیا اور جو ساری زندگی غم میں رہی اس کی یہ خوشی کی تاریخ ہے ام فروہ خدا بندہ تجھے اس ام فروہ کی بھی خوشی کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومنین اور مومنات ہے خصوصاً شکاگو کے اس معصوم سنٹر میں جو لوگ آ چکے ہیں جو خواتین انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیہ نصیب فرما قاسم کی اس قربانی کا واسطہ صاحبانِ ایمان کی اولادوں کو ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما لیکن خدا بندہ ام فروہ اور حسنِ مشتبہ کی طرح ہم میں سے بھی ہر باپ اور ماں کو اگر اسلام کو ضرورت پڑے آلِ محمد کو ضرورت پڑے تو اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ آتا فرما دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعانِ حیدرِ کررار ہیں خصوصاً پاکستان اور پاکستان میں بھی کراچی کوئٹا گلگت بلتستان پارا چنار ڈی آئی خان خاص طور پر عراق کے مظلوم صاحبانِ ایمان خدا بندہ یہ سیریا بہرین اور سعودی عرب ان تمام صاحبانِ ایمان کی مدد فرما اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابوت فرما خدا بندہ کی اس جشن کی خوشی کا واسطہ صاحبانِ ایمان رزق صحت اولاد دشمنوں کے شر ہر حوالے سے محفوظ فرما ہمارے بیماروں کو شفاہِ کاملات آ فرما اور خدا بندہ انقلابِ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما ہمارے علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ الازمہ غیر سیستانی اور رہبرِ مسلمین حضرت آیت اللہ ایک خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے اچھے زمانے کے لئے اپنی آخری حجت وارثِ محسومین امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ورکنگ ڈیئے کی مجلس پورٹی فائیف منٹ ہوگی میں موضوع کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا لیکن آج ترہ تمہیتی کل سے اصل انوان پہ آنے والا ہوں اس جشنے ولادت کی مناسبت سے زیارت سے پہلے باوازِ بلند رود بھیجے محمد والے محمد